دوستو اگر حالی میں آپ نے آئی فون ایکس لیا ہے یا لینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھر آئی فون ایکس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام مسود زفر ہے اور آج کی اس انتہائی خاص ویڈیو میں میں آپ کو خوشحمدید کہتا ہوں خاص اس لیے کہ ایسی اے ٹو زی ڈیٹیلز ویڈیو یوٹیوب پہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ یہ ویڈیو آئی فون ایکس کی آن بوکسنگ پلس سیٹ اپ یا ایکٹیویشن پلس ہاؤ ٹو یوز ان تینوں کا نچوڑ ہے اور جسٹ فار منٹ کے اندر آپ آئی فون ایکس کو ڈبے سے نکال کر نہ صرف ایکٹیویٹ کرنا بلکہ اسے ایک ایک ایکسپرٹ کی طرح یوز کرنا بھی سیکھ جائیں گے تو ویڈاوٹ ویسنگ اینی ٹائم چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو دوستو آن بوکسنگ کوئی روکٹ سائنس نہیں اور نہ ہی ہماری ویڈیو جسٹ آن بوکسنگ پہ مشتمل ہے اس لیے آپ کے قیمتی ٹائم کو بچاتے ہوئے آئی فون ایکس کو ڈبے سے نکالنے کا ٹائم ہم بچا لیتے ہیں تاکہ ہماری یہ ویڈیو مختصر اور ٹو دا پوائنٹ ہو آئی فون ایکس کو ڈبے سے نکالنے کے بعد آپ نے اس پہ چڑے ہوئے ریپر کو آرام سے الگ کر لینا ہے اور سم ٹری میں اپنی نینو سم ڈال دیں اس کے بعد اپنی فنگر کو نیچے سے اوپر کی طرف سیپ یعنی ڈریک کر کے آئی فون ایکس کو انلاک کریں اب اس مینیو بار میں اپنی من پسند زبان یعنی لینگویج کا انتخاب کریں اس نیکس مینیو سے آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کا انتخاب کریں اب اس پیج پہ آپ نے سیٹ اپ مینویلی پر پلک کر دینا ہے اور نیکس پیج پہ اگر آپ کوئی وائی فائی انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کو سلیکٹ کریں اور اگر وہ پاسورٹ پروٹیکٹڈ ہے تو اپنے وائی فائی کا پاسورٹ ٹائپ کر کے نیکسٹ کر دیں اور اگر آپ کے پاس وائی فائی کی سہولت میں اثر نہیں ہے تو آئی فون کی ایکٹیویشن کے لیے اپنے موبائل کا ڈیٹا نیٹ ورگ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ویداؤٹ انٹرنیٹ آپ اپنے آئی فون کی ایکٹیویشن نہیں کر سکتے یہ پروسس تھوڑا ٹائم لے گا تو ہم اپنی ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ فارورٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ سکرین پہ آپ نے اپنی فیس آئی ڈی کو سیٹ کرنا ہے اگر آپ اپنی فیس آئی ڈی ابھی نہیں بعد میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیٹ اپ لیٹر ان سیٹنگ پر کلک کر کے اس کو بعد میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں چلیے اب کنٹینیو پر کلک کر کے اپنی فیس آئی ڈی کو سیٹ کرتے ہیں آئی پون ایکس کو اپنے چہرے کے سامنے تھوڑا فاسلے پر پکنے اور اس ایرو کے نشان کو فالو کریں اور اپنے چہرے کو اس تیر کے نشان کی سیم آہستہ آہستہ گھمائیں جب یہ سرکر پورا ہو جائے گا تو آپ کا فرس فیس آئی ڈی سکین کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے اب آپ نے اپنے چہرے کو چاروں طرف آہستہ آہستہ گھمانا ہے لیجئے ہمارا سیکنڈ فیس آئی ڈی سکین بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری فیس آئی ڈی سیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنے آئی فون کا پاسکوڈ سیٹ کریں گے یعنی وہ پاسوارڈ جس کے ذریعے آپ اپنے آئی فون کو فیس آئی ڈی کے بغیر انلاک کر سکے میں یہاں پہ ایک ایزی پاسوارڈ رکھ رہا ہوں آپ اپنی نیڈ کے مطابق یہاں پہ کوئی بھی سٹرونگ پاسوارڈ رکھ سکتے ہیں اپنے پاسوارڈ کی کنفرمیشن کے لیے اس کو دوبارہ ٹائپ کریں اب اگر آپ نے اپنے کسی بھی اپل ڈیوائس یا اپنے اولڈ آئی فون کا پرسنل ڈیٹا لائک آپ کے فون نمبر پکچرز ویڈیوز آپ کے پرچیس کانٹنٹ اپنے آئی کلاوڈ میں بیک اپ کیے ہوئے ہیں اور آپ ان کو اپنے نیو فون میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس پہلے والے حصے پہ کلک کر کے آپ اپنے نیو آئی فون کو آئی کلاوڈ سے ریسٹور کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ نے اپنا بیک اپ آئی کلاوڈ کی بجائے آئی ٹیون میں بنایا ہوا ہے تو اس دوسرے حصے پہ کلک کر کے آپ اپنے آئی فون کو آئی ٹیون کی مدد سے ریسٹور کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی قسم کا کوئی بیک اپ نہیں بنایا ہوا یا آپ ایک فریش سٹارٹ لینا چاہتے ہیں یا پہلی دفعہ آئی فون یوز کر رہے ہیں تو اس تیترے حصے پہ کلک کر کے آپ ایک فریش سٹارٹ لے سکتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ انڈرائیڈ فون یوز کرتے رہے ہیں اور آپ اپنے انڈرائیڈ فون کا ڈیٹا اپنے آئی فون میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس آخری حصے پہ کلک کر کے آپ اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں میں ایک فریش سٹارٹ لینا چاہتا ہوں اس لیے سیٹ اپ ایز نیو آئی فون پہ کلک کر دوں گا اگلی سکرین پہ آپ نے اپنی اپل آئی ڈی کا یوزر نیم اور پاسورٹ انڈر کرنا ہے اگر اس سے پہلے آپ کی کوئی اپل آئی ڈی نہیں ہے تو اس سکرین پہ دیئے گے لنک کی مدد سے آپ ایک نیو آئی ڈی نہائیت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اوپر نیکس پہ کلک کر دینا ہے میں نے اپنی اپل آئی ڈی پہ ایکسٹرا سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے اس لیے آپ کو یہ سامنے والی سکرین نظر آ رہی ہے اگر آپ نے اپنی اپل آئی ڈی پہ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کی ایکسٹرا سیکیورٹی نہیں رکھی ہوئی تو آپ کو یہ سکرین نظر نہیں آئے گی دراصل یہ آپ کی دوسری اپل ڈیوائز پہ ایک کوڈ بھیجتا ہے جس کو آپ نے اس ڈیوائز میں انٹر کرنا ہوتا ہے میک شور کہ اس دوران آپ کی دوسری اپل ڈیوائز بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کوڈ لکھنے کے بعد اگلی سکرین پہ آپ نے terms and condition کو agree کرنا ہے اگر آپ کوئی اپل کا computer use کر رہے ہیں اور اس میں same iphone والی id use کر رہے ہیں تو اس سکرین پہ آپ کو وہ password type کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے user account کا ہے یعنی وہ password جس کو آپ type کر کے اپنے desktop تک پہنچتے ہیں password type کر کے done پہ click کر دیں next screen پہ continue پہ click کر دیں پھر ان دونوں میں سے کسی ایک پہ click کر دیں پھر اگلی سکرین میں continue پہ click کر دیں پھر continue پہ click کر دیں یہاں پہ بھی continue پہ click کر دیں اور آخر میں ایک دفعہ پھر continue پہ click کر دیں اور last میں اپنی finger کو نیچے سے اوپر کی طرف drag کر کے اپنے iphone کو unlock کر لیں لیجئے آپ کا نیا iphone x ready to use ہے لیکن ذرا ٹھہرئیے آپ کا new iphone x اب تک سے پہلے جتنے بھی iphones آئے ہیں ان میں جب بھی ہم کوئی application open کرتے ہیں تو واپس home page پہ جانے کے لیے ہمیں home button کا استعمال کرنا پڑتا تھا لیکن iphone x میں چونکہ کوئی بھی home button نہیں ہے اس لیے جب بھی ہم کوئی application open کریں گے تو ہم home page پہ جانے کے لیے اپنی انگلی نیچے سے اوپر کی طرف drag کریں گے کی طرف drag کر کے ایک آدھے سیکنڈ کے لیے screen پہ رہنے دیں گے یعنی drag کرنے کے بعد فوراں اپنی انگلی screen سے آپ نے ہٹانے نہیں ہے اب آپ اپنی open شدہ app میں سے کسی بھی app کو select کر کے استعمال کر سکتے ہیں اب اگر آپ اپنی انگلی کو تھوڑا اوپر کی طرف لاکر بائیں طرف drag کرتے ہیں تو ایک step پیچھے والی جو app آپ نے open کی تھی وہ active ہو جائے گی اور اگر آپ اپنی انگلی کو نیچے سے اوپر کی طرف بائیں طرف drag کرتے ہیں تو یہ اس عمل کو reverse کر کے ایک step آگے والی open شدہ app کو activate کر دے گا اب اگر آپ اپنی already open apps میں سے کسی کو close کرنا چاہتے ہیں تو اپنی انگلی نیچے سے اوپر کی طرف drag کر کے ایک آدھا second روکیں اور جب app switchers activate ہو جائے تو جس app کو اپنے close کرنا ہے اس پر اپنی انگلی ایک آدھا second پکڑے رکھیں اب اگر آپ app کے اوپر کی طرف دیکھیں گے تو cross کا نشان بن گیا ہے اب آپ اس نشان پر کلک کر کے آپ اس app کو close کر سکتے ہیں اس mode کو deactivate کرنے کسی بھی app پر کلک کر دیں اور انگلی کو نیچے سے اوپر درگ کر وافظ home screen آجائیں دو انگلیوں کو ایک ساتھ رکھ کر مخالف سمت میں ڈریک سے ویڈیو فل screen پر ڈسپلے ہو جائے گی فل screen سے نکلنے کے لیے اپنی دو انگلیوں کو مخالف سمت سے ایک ساتھ آپس میں ملائیں آپ کو لینڈ سکرپ موڈ میں بھی آپ نیچے سے اوپر کی طرف انگلی کو ڈریک کر کے کوئی دوسری app یا home screen پہ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ on screen controller کا استعمال کر کے بھی ویڈیو کو resize کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ iPhone X second کے لیے دبائے رکھیں اسی اگر آپ اپنے phone کے اندر screenshot لینا چاہتے ہیں تو volume up اور power button کو ایک ساتھ دبائیں lock screen پہ اپنی انگلی دائیں سے بائیں طرف ڈریک کرنے سے camera app activate ہو جائے گی اور اگر آپ torch app پر force touch کا استعمال کریں گے تو آپ torch app activate ہو جائے گی یاد رہے کہ آپ اس پہ just click کرنے سے یہ off نہیں ہوگی اس کو off کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ force touch کا استعمال کرنا ہوگا control setting position iPhone X totally change ہے یہ دائیں طرف آپ اوپر ایک چھوٹا سا icon نظر آرہا ہوگا یہ control center ہے اگر آپ اپنے touch استعمال کر اسے مزید اچھی طرح use کر سکتے ہیں اور control center یہ جہاں پہ آپ کو اپنی iPhone کی بیٹری کی پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کتنے فیصد use ہے یا کتنے فیصد charge ہے دوستو اپنی پکلی ویڈیوز کی طرح میں نے اس ویڈیو میں بھی بہت کوشش نہ بھولیے گا اور اگر آپ اسی طرح کی informational ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کر کے اس bell icon کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ